نمشکر دوستو آپ سکھے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا یہ خوبصورت سا پیٹل ڈیزائن لائن ہوں دیکھئے لگ رہا ہے جیسے مور پنک بنا ہوا ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی سندہ دکھائی دیتا ہے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں آٹھ کے ملٹیپل فندے چاہئے اور چھے فندہ ایکسٹر تو ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے اور اگر ڈیزائن اچھی لگے تو کرپیا اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈس اور فیملی میں شیئر کریں چلیے فرینڈس ہم ڈیزائن بناتے ہیں اسے آپ بچوں کے سویٹر میں لیڈیز کا ڈیگر جیکٹ میں کوٹی میں کیپ میں ہیٹ میں شوکس میں شوز میں چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں اسے بنائیں گے یہ بہت ہی خوبصورت لے گا اسے بنانا جتنا ہی آسان ہے یہ دیکھنے میں اتنا ہی سندہ دکھتا ہے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں آٹھ کے ملٹیپل فندے چاہیے اور چھے فندہ ایکسٹرا تو میں نے سلائے میں بائیس فندے ڈالے ہیں ڈیزائن سامنے کی طرف سے پڑھتا ہے تو ید ہی آپ کو فندے بڑھانے ہو تو آپ رونگ سائٹ سے فندے بڑھا سکتے ہیں تو بارڈر بنانے کے بعد یہ ڈیزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے سیکنڈری کلر کو اٹیش کر لیں گے اور سات فندے سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور دو فندے سلپ کر لیں گے تو پہلا فندہ ایج سٹیچ ہے اور انہی آٹھ فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھورانا ہے چھے فندہ ہمیں سیکنڈری کلر سے سیدھا بننا ہے اور دو فندہ سلپ کرنا ہے اور لاسٹ میں بھی سات فندے بچیں گے تو انہیں ہمیں سیدھا بن لینا ہے شروعات میں بھی ہمارے سات فندے ہیں اور لاسٹ میں بھی سات فندے ہوں گے اور بیچ والے میں چھے چھے فندے رہیں گے تو اب ڈیزائن کا دوسرا لائن اور رونگ سائٹ تو بنے ہوئے فندے اُلٹے بن لیے جائیں گے اور یہ سلپ کیا ہوا فندہ ہے تو اسے ہم سلپ کر لیں گے بنے ہوئے فندے اُلٹے بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر دے جائیں گے تیسری لائن بھی ہم اپنے سیکنڈری کلر سے ہی بنیں گے تو چھے فندہ ہم سیدھا بن لیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے فندہ سیدھا بن لیں گے اب اِن چار فندوں کو ہم ٹویسٹ کریں گے تو یہ سلپ کیا ہوا فندہ اسے ہم آگے لائیں گے اور یہ ہمارا سیکنڈری کلر والا فندہ ہے اسے اب ہم سیدھا بنیں گے اور پھر اپ بیک سائٹ سے دوسرے فندے کو ہم آگے لائیں گے اور یہ سلپ کیا ہوا فندہ اسے ہم سامنے کی طرف سے پیچھے لائیں گے اور پھر سلپ کیا ہوا فندے کو واپس ہمیں سلپ ہی کرنا ہے اسے بننا نہیں ہے پھر چار فندے ہم سیدھا بن لیں گے اسے سلپ کر لیں گے چار سیدھا بن لیں گے اسے سلپ کر لیں گے اگلے فندے کو سیدھا بن لیں گے اب دیکھیں پیچھے کی طرف سے ہم دوسرے والے فندے کو پہلے بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ ایک فندے کے بات چلا جائے گا تو دونوں فندوں کے بیچ میں دیکھئے دو فندے ہمارے پیمری کلر کے آگیا ہیں اسے واپس سلپ کر لیں گے پھر چار فندے سیدھا اب یہاں پہ دیکھئے واپس یہاں پہ ہمارا سلپ کیا ہوا فندہ آگیا ہے تو ان چار فندوں کو ہم آپ میں ٹویسٹ کریں گے سلپ کے ہوئے فندے کو سامنے کی طرف سے آگے لائیں گے اور واپس اسے سلپ کر لیں گے دوسرے فندے کو ہم سیدھا بن لیں گے اور یہ سلپ کیا ہوا فندہ اسے ہم ایک فندے کے سامنے کی طرف سے ایک فندے کے بعد کریں گے اسے بن لیں گے اور سلپ کے ہوئے فندے کو واپس سلپ کر لیں گے لازٹ میں دو فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بن لیں گے تو اس طرح ہمارا یہ سات وہ لائن اب پھر ہم اپنے سیکنڈری کلر کے انسے بن لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رنگ کے انسے چا لائن بنا جا رہا ہے اور اگلا چا لائن دوسر رنگ کے انسے تو اب ہم اپنے سیکنڈری کلر کے انسے بنیں گے یہ ہمارا نائن تھ رو ہے تو تین فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو اور تین اور یہ دو فندہ اسے ہم سلپ کر لیں گے پھر چھے فندہ سیدھا ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور سلپ کیے وہ فندے کے بیچ کا جو فندہ ہے اسے واپس ہمیں سلپ کرنا ہے دیکھیں ان دو فندوں کو ہم سلپ کر لیں گے اور چھے فندے کو سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اب ان دو فندوں کو ہمیں سلپ کر لینا ہے اگلے تین فندے سیدھے رونگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے اُلٹا بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے گیار وی لائن اور سامنے سے تو دو فندہ ہم سیدھا بنیں گے دیکھیں ہمارے سیکنڈری کلر سے دو لائن ہو گیا ہے تو اگلا دو لائن بھی ہم سیکنڈری کلر سے بنیں گے تو دو فندہ سیدھا بنیں گے اب ان چار فندوں کو آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سلپ کی ہوئے فندے اسے ہم آگے کی طرف سے آگے لائیں گے اس والے فندے کو ہم سیدھا بنیں گے اور دوسرے سلپ فندے کو ہم آگے کی طرف سے پیچھے لے جائیں گے دیکھیں دونوں فندوں کے بیچ میں واپس دو فندے ہو جائیں گے سلپ کی ہوئے فندے کو واپس ہمیں سلپ کر لینا ہے چار فند سیدھا پھر اگلے چار فندوں کو ہمیں آگے ٹویسٹ کرنا ہے سلپ کی ہوئے فندے کو ہم سامنے کی طرف سے آگے لائیں گے اب دوسرے والے فندے کو ہم سیدھا بنیں گے اور دوسرے سلپ کی ہوئے فندے کو آگے کی طرف سے ہی پیچھے لائیں گے تو یہ ہم نے دونوں فندوں کے بیچ میں دو فندے کر لیے اب ان دونوں فندوں کو ہم سیدھا بن لیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو واپس سلپ کر لیں گے اگلے چار فندے سیدھے پھر ہم دیکھیں ان چار فندوں کو آپس میں ٹویسٹ کر یں گے سلپ کی ہوئے فندے کو آگے کی طرف سے سامنے کی طرف سے آگے لائیں گے اس والے فندے کو ہم سیدھا بن لیں گے پھر دوسرے سلپ کی ہوئے فندے کو ہم سامنے کی طرف سے اس فندے کے پیچھے لے جائیں گے اس والے فندے کو ہم سیدھا بن لیں گے سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے اور لاسٹ میں دو فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بن لیں گے رانگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے اُلٹے بنے جائیں گے اور سلپ کی ہوئے فندہ سلپ کے لیے جائے تیرہ وی لائن اور سامنے سے اور اپنے پرائیمری کلر کے ان سے سات فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار پاس اس فندے کو ہم سیدھا کر لیں گے چھے اور سات سات فندہ سیدھا بننے کے بعد دو فندہ سلپ کر لیں گے نیکسٹ چھے فندہ سیدھا بنیں گے ایک اس فندے کو سیدھا کر لیں گے دو تین چار پانچ اور چھے اور اگلے دو فندے سلپ کر نیکسٹ پانچ سات فندے بچیں گے تو انہیں ہم سیدھا بن لیں گے دو تین چار پانچ چھے اور سات اور رونگ سائٹ سے بھنے ہوئے فندے اُلٹا بن لیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے پاندرہ وی لائن اور سامنے سے پرائیمری کلر کے ان سے ہی چھے فندہ ہم سیدھا بنیں گے دو تین چار پانچ چھے اور پھر ان چار فندوں کو ہم ٹویسٹ کریں گے سلپ کی ہوئے فندے کو ہم سامنے کی طرف سے آگے لائیں گے نیکسٹ فندے کو سیدھا بنیں گے اور دوسرے سلپ کی ہوئے فندے کو ہم اس فندے کے پیچھے لائیں گے تو اس کے لئے دیکھئے اس فندے میں ایسے سلائیڈ آ لیے اسے گرائیے اور سلپ کی ہوئے فندے کو 22 میں لے لیجئے اب اس فندے کو ہم سیدھا بن لیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو واپس سلپ کریں گے اگلے چار فندے سیدھے ہم ان چار فندوں کو واپس میں ٹویسٹ کریں گے سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کریں گے اور لاسٹ میں چھ فندے بچیں گے جنہیں ہم سیدھا بن لیں گے رانگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے الٹے بنے جائیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیا جائے گا تو پرائمری کرر کے ان سے چار لائن کمپلیٹ ہو گیا اب اگلا چار لائن سیکنڈری کرر کے ان سے بنا جائے گا تو سات فندہ ہم سیدھا بن لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور دیکھیں ان دو فندوں کو اب دیکھیں یہاں سے ہمارا نیا پیٹل شروع ہو جاتا ہے تو ان دو فندوں کو ہم سلپ کر لیں گے اگلے چھے فندے سیدھے بیچ کے دو فندوں کو ہم سلپ کر لیں گے اور لاسٹ کے سات فندے سیدھے یعنی ہمارا پہلا لائن یہاں سے پھر سے شروع ہو جائے گا اب ہم رانگ سائٹ کی طرف آگیا تو بنے ہوئے فندے اُلٹے بن لیا جائیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیا جائے گا اب پھر ہم اپنے سیکنڈری کلر سے ہی دو لائن اور بنائیں گے چھے فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو تین چار پانچ اچھے اور پھر این چار فندوں کو ہم آپس میں ٹویسٹ کریں گے سامنے کی طرف سے سلپ کیا فندہ سے سامنے کی طرف سے لائیں گے اور اس فندے کو سیدھا بنیں گے دوسرے فندے کو بھی ہم ایسے آگے کی طرف سے اس فندے کے پیچھے لے جائیں گے اس فندے کو سیدھا بنیں گے سلپ کیا ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے اور بیچ کے چار فندے سیدھے پھر ہم ان چار فندوں کو ٹویسٹ کریں گے بھی ہم سامنے کی طرف سے اس فندے کے پیچھے لے جائیں گے اسے سیدھا بن لیا سلپ کیا ہوئے فندے کو سلپ کر لیا لاسٹ میں چھے فندے بچیں گے جنہیں ہم سیدھا بن لیں گے اور رونگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے اُلٹے اور سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کر لیں گے اب اگلا چار لائن ہمارے پرائم ری کلر کے ان سے تین فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو تین پھر دو فندہ سلپ کریں گے اگلے چھے فندے سیدھے پھر دو فندہ سلپ کریں گے اگلے چھے فندے سیدھے اسے ہم سیدھا کر لیں گے اگر ہمارا یہ گھوم ہوا ہوگا تو ہم پھر اس فندے کو سیدھا کر لیں گے اچھے فندہ سیدھا بننے کے بعد دو فندہ سلپ کریں گے اور لاسٹ میں تین فندہ بچے گا جنہیں ہم سیدھا بن لیں گے سامنے سے دیکھیں یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا دیکھئے کتنا خوبصورت دیزائن ہے تو فرنڈز دیزائن آپ کے سامنے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب شکریہ 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 شکریہ